اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امینہ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں صبح خیر آج جو ہے میں نے سوچا میں حاضری لگا دوں کافی بیزی بیزی چل رہا ہے اور اسپیشلی شام میں جو ہے وہ آج کل ہر سکول میں یہاں پہ سکول نائٹس ہو رہی ہیں یونیورسٹی فیرز ہو رہے ہیں فر ہائی سکول اور جو میڈل سکول سکول کے لئے ہیں ان کے لئے بھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر تفصیلیں کچھ بات کروں گی لیکن یہ کہ کچھ سوال ہے جو کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ان کا آنسر دے دوں ایک کامان کوششن ہے جب میرا اپنا بیٹا بھی کیتھولک سکول میں ہائی سکول میں جا رہا تھا اسپیشلی ون دے سٹارٹڈ فرام اسلامی سکول تو میرا بھی یہ ایک کنسن تھا کہ پتہ نہیں کیتھولک سکول میں جائیں گے تو ہاو ویل بی دے ٹھنگز یا یہ کہ ان کی ٹیچنگز کتنی ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے تو بھائی جو بیسکس ہیں نا جس طرح سے اسلامیات بھی ہم جب پڑھتے تھے تو پہلے خلافیات آتی نہیں تو وہ مورل ویلیو شروع میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ان کا ریلیجن کا کورس ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی ورلڈ ریلیجن ہوتے ہیں اس میں ساتھ سارے ریلیجن کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کرسیانیٹی کے بارے میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں سے ایک ایسا ہی آیا تھا کہ جس میں آپ کو کوئی بھی ریلیجن لے کے اور اس کے بارے میں بات کرنی تھی تو اگر آپ کی گھر کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہے اور آپ کے بچے بچے ہیں تو ان کو بہت سائی چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک کافی انفرمیٹیو رہا ہے اس کے لیے کیونکہ وہ آکے پھر اس بات پر بھی کرتا تھا کہ ہمارے ہی ہیں ہم ان کے تو یہ کیسی بات ہے یا یہ والت ہے یا یہ صحیح ہے تو تو وہ ایک کوئی خوف زدہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے دوسری بات ہے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ سینڈ پال سینڈ جوزف اور ادھر 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 ماما پارسی وغرہ بہت سارے ایسے ادارے تھے جہاں بچے جاتے تھے ان کی اپنی پریکٹیسنگ بھی جو ہے وہ اس میں وہ لوگ کرتے تھے پر ننس وغرہ ابھی ہو دینے پر یہ نہیں ہے اور بس کہتھو لے کی وجہ کیا تھی ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس وقت سکول نائٹس رٹینڈ کی تھی مستاغہ میں تو ہمیں جو ہے وہاں کی اورگنیزیشن پریزنٹیشن اور ڈسپلین بہت اچھا لگا تھا باقی سب جگہ کافی رینڈمائیز چیزیں لگیں جب ہم گئے تو وہاں پہ ہم گئے تو مقاعدہ والکمنگ بینڈ تھا سٹوڈنٹس پر گریٹنگ یو اس کے بعد وہاں جب ان کی پریزنٹیشن ہوئی اس میں بھی ان کا سٹاف اگرہ اور پھر ایوی اور اے پی جو پرگرامز ہوتے ہیں وہ ماین سٹریم سے پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو جن کو کیا کہتے ہیں جو کہ فوکسنگ آن لائک آئی بی ٹی یا اس طریقے کی ریجنل پروگرامز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کا ذرا سے سٹریم ایسا ہوتے ہیں کہ پہلے سے اگر آپ نے یہ ڈیفائن کر لیا ہے کہ ہمیں ان ان فیلز میں جانا ہے تو دیار مور فوکس آن ٹیکنالجی اگر آرٹس کا پروگرام ہے تو وہ اور لیکن ان کے جو ہیں سپیسیفک سکولز ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے اریا میں سرچ کرنے ہوتے ہیں ریجنل پروگرام لیکن آپ سرچ کریں گے جب ویب سائٹ پہ پیل کی ہارلٹن کی تو آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آئی بی اور اے پی کی باری آتی ہے آئی بی انٹرنیشنل بیرکلیٹ اس کی جو چیز اس کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ ساری دنیا میں ایک سٹینڈرڈائز ہوتی ہے اور عام سٹریم سے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے کچھ کورسز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو ایکسٹرا کرنے ہوتے ہیں ایکسٹرا مہت ہے ایکسٹرا ایسے رائٹنگ ہے اس کے علاوہ ایک ان کا کوئی کریٹیو کورس بھی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے اے پی جو ہے وہ ہوتا ہے ایڈوانس پلیسمنٹ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کورسز ہوتے ہیں جو کہ وہ اے پی یہ دونوں پروگرامز بھی ہائر سکول آفر نہیں کرتا ہے تو یہ ٹو فائنڈ آؤٹ ہے اے پی سکول ہے اے پی سکول ہے ایڈوانس پلیسمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ یورف یونیورسٹی میں بھی مانے جاتے ہیں تو جب بچہ وہاں جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے الائنمنٹ ہو جاتی آٹومیٹک لیکن یہ دونوں پروگرامز سٹریم سے تھوڑا سا ہارڈ ہوتے ہیں اس کے لئے بچے کی اپنی کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے اگر وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے یا اس کے اندرے اتنا پوٹنشل ہے یا خود کمیٹڈ ہے تو دے شوڑ کو فوریٹ یونیورسٹی کے ٹائم پہ جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ لوگ پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو اکثر میں بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ آئی بی پروگرام لیتے ہیں نائن اور ٹین میں اور اس کے بعد وہ ریگولٹر سٹریم میں سوچ کر لیتے ہیں اے پی والے بھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن اب میں نے سنایا کہ اے پی والوں کو وہ کمیٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کی حیبٹس بیلد ہو جاتی ہیں محنت کرنے کی تو جب وہ 11 ڈال میں جاتا ہے اگر وہ سیم پریکٹس کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ نائن ٹین کر کے کچھ بچے اگر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ریگولٹر سٹریم میں آتے ہیں تو دے ٹیک اٹ ایزی اور جب وہ ایزی ہوتے ہیں تو وہ کافی ان کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تیسرہ آپشن یہ ہے کہ ریگولٹر سٹریم میں پڑھا کے اور بہت زیادہ پڑھیں تو وہاں پہ آپ پرسنٹیز اچھی مینٹین کر دیتے ہیں تو یہ تھی کچھ معلومات میں کوشش کروں گے مجھے وقت ملا تو میں مزید تفصیلات میں جا سکوں لیکن یہ کہ فیلحال اتنا ہی اپنے حساب سے ڈیسائٹ کریں اپنے بچے کی مزاج کے حساب سے ڈیسائٹ کریں کوئی فورس نہیں کریں جان کو نہ آئیں لیکن یہ کہ پڑھائی پہ بھی توجہ ضروری ہے تو کہیں پہ بھی پڑھیں پڑھیں باقی یہ کہ کیون سے سٹریم ریسائٹ کرنی ہے اپنے دور پر سرچ کرنے تو زیادہ اچھی بات ہے تو چلی جانا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ